ایک بات یاد رکھیں نجائز یا غلط کام کے لئے کبھی بھی کوئی عمل نہ کریں نہ ہی استعمال کریں اور چلیں شروع کرتے ہیں مدعات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری وہ ہے بڑھاپا اللہ پاک نے دیکھیں آنکھوں کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دوک ہے اللہ پاک نے دعائیں اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندے دعا کر سکتے ہیں اور میں ان کی دعا اور فریاد سنتا ہوں تو میں ان کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں تو دعائیں بھی جو انسا عبادت کا بھی حصہ ہیں دعائیں آپ کی تقدیر اور مقدر کا بھی حصہ ہیں رزق کا بھی حصہ ہیں آپ کی محبت چاہت کو پانے کا بھی حصہ ہے اگر اللہ پاک نے دیکھیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کا نصیب بنایا ہے مقدر بنایا ہے اس میں پریشانی تو تکریفیں ہیں کہ آپ کا روٹھا ہوا کوئی مان نہیں رہا یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے تو اس کو بدلنے والی دعا ہے تو آپ دعاوں سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں تو خود پیاری بات ہے تو بس ایک دعاپہ ہے اس کی کوئی دعا نہیں ہے مطلب کہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کھانے اور اپنے بڑاپے کو ختم کر لیں یا موت سے بچ جائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا کریں اللہ پاک سے دعا کریں تو میں تو کہتی ہوں آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑاپے جیسی جو پرابلم ہے وہ بھی کبھی نہیں آئے گی اگر آپ تو کل مضبوط کر کے اللہ پاک کا کلام پڑے تو اللہ پاک کو یاد کریں تو چہرے پر نور ہی نور ہوتا ہے اور پھر بڑاپہ تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اللہ پاک کہتی ہے اللہ پاک سفید بالوانوں سے حیاء کرتے ہیں یعنی اللہ پاک ان کو تکلیف انچانے سے اللہ تعالیٰ پریشان ہوتے ہیں یا ان کو دکھ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف دکھ نہ ہو تو آج کے سب سے پیارے وصیفے کی طرف چلتے ہیں اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کا آج میں بہت سفیدست عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے اپنی جو بزرگ تھے انہوں نے مطلب کے بتایا ان کی امانت کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے ایک چراغ لینا ہے چراغ ہو جائے دیا ہو جائے تو اگر زیتون کا تیل ہے تو بہت نایابی اگر زیتون کا تیل نہیں ہے تو پھر سرسونگا لے لیں جتنی مطلب کہ آپ افورڈیبل ہیں تو اس طرح کا بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے چراغ کو اتوار والے دن آپ نے جلانا ہے پیر والے دن جلا سکتے ہیں اتوار والے دن جلا سکتے ہیں رات کے دن اشاء کے وقت اگر آپ کو چراغ نہیں ملتا تو آپ کو برطن لے لیں بول ٹائپ لے لیں یا جیسے ہوتے ہیں گھر میں بول ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے سٹیل کے ہوتے ہیں لوہے کے ہوتے ہیں اس طرح کا لے لیں کوئی برطن تو اس میں بھی آپ چراغ بنا کر روئی کی جو اس کو تیل کے اندر تربتر کر کے تو آپ اس کو جلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے چراغ سامنے رکھنا ہے چراغ سامنے رکھ کے کم مس کم آتا گھنٹا چراغ کی لوہ میں دیکھ کے ایک ورد کرنا ہے آپ یقین مانیں آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ چراغ کے اوپر جو آپ تصور باندھو گی وہ بندنے لگ جائے گا اور آپ کو وہاں پہ ظاہر ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور چراغ کی لوہ کو بس آپ نے گھور سے دیکھنا ہے اور اپنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس کے لئے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہ اتنا ہی تڑپے جتنا ہی چراغ کی آگ میں مطلب کہ روشنی ہے کتنی اس کے اندر آگ ہے اس طرح یہاں پھنے اس کے پر بھی نا وظیفہ پڑھنا ہے اب وظیفہ پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کم مس کم تیتیس مرتبہ دروشی تیتیس مرتبہ الحمدوشی اور تیتیس مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص کل ہو اللہ وہ احد والی ہے وہ والے آپ پڑھنے تیتیس مرتبہ جو ہے دروشی پڑھ کے وظیفہ کو مکمل کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن نہیں گزریں گے آپ جس پیارے کیلئے کریں گے وہ حاضر ہوں گا ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ وظیفہ کریں دل سے کریں اور آپ یقین اس قسم کا اپنا مکمل کریں کامل کریں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کو پکار آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی اس پیاری بہن کے لئے بھی دعا کر دیا کریں مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہوتی جیسے آپ لوگوں کو ہوتی ہے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ عوض باللہ ہمین الشیطان و مجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیں امیت کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تھا کہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی جو ہے آپ کو مل سکے اگر آپ پریشان ہیں تکلیف میں ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں آپ کی بہن آپ کی بھرپور